موسیقی اور آج ہم آیت 57 سے شروع کریں گے آیت کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر ہوگی آیت نمبر 57 اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے شان نزول دونوں خصے وادی تح میں واقع ہوئے وادی تح کی حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں مصر آئے تھے اور یہاں پر ہی رہ گئے اور ملک شام میں امالکہ نامی قوم کا خبزہ ہو گیا فرعون جب غرق ہو گیا اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا ان کو حکم ہوا کہ امالکہ سے جہاد کرو اور اپنی اصلی جگہ کو ان کے خبزے سے چھڑا لو بنی اسرائیل اس ارادے پر مصر سے چلے اور ان کی حدود میں پہنچ کر جب امالکہ کے زور وہ قوت کا حال معلوم ہوا تو حمد ہار بیٹھے اور جہاد سے صاف انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس انکار کی یہ سزا دی کہ چالیس برس تک ایک میدان میں سرگردان وہ پریشان پھرتے رہے گھر پہنچنا بھی نصیب نہ ہوا یہ میدان کچھ بہت بڑا رغبہ نہ تھا بلکہ مصر اور شام کے درمیان پانک چھے کورس یعنی تقریباً دس میل کا رغبہ تھا روایت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے اور رات کو کسی منزل پر اترتے صبح کو دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں اسی طرح چالیس سال سرگردان وہ پریشان اس میدان میں پھرتے رہے اسی لیے اس میدان کو وادی تح کہا جاتا ہے تح کے معنی ہیں سرگردانی اور پریشانی کے یہ وادی تح ایک کھلا میدان تھا نہ اس میں کوئی عمارت تھی نہ درق جس کے نیچے دھوب اور سردی اور گرمی سے بچا جا سکے اور نہ یہاں کوئی کھانے پینے کا سامان تھا نہ پہنے کے لیے لباس مگر اللہ تعالی نے موجزے کے طور پر حضرت موسیٰ کی دعا سے اسی میدان میں ان کی تمام ضروریات کا انتظام فرما دیا بنی اسرائیل نے دھوب کی شکایت کی تو اللہ تعالی نے ایک سفید عبر کا سایا کر دیا اور بھوک کا تخاظہ ہوا تو من وہ سلوہ نازل فرما دیا یعنی درختوں پر ترجیبین جو ایک شیری چیز ہے بکسرت پیدا کر دی یہ لوگ اس کو جمع کر لیتے اسی کو من کہا گیا ہے بٹیریں ان کے پاس جمع ہو جاتی ان سے بھاگتی نہ تھی یہ ان کو پکڑ لیتے اور زباہ کر کے کھاتے اسی کو سلوہ کہا گیا ہے یہ لوگ دونوں لطیف چیزوں سے پیٹ بھر لیتے ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو موسیٰ کو ایک پتھر پر لاتھی ماننے کا حکم دیا گیا اس پتھر سے چشمیں پھوٹ پڑے ان لوگوں نے رات کی اندھیری کا شکوا کیا تو اللہ تعالیٰ نے قیب سے ایک روشنی امودی شکل میں ان کے محلے کے درمیان خائم کر دی کپڑے محلے ہوئے اور پھٹنے لگے اور لباس کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بطور ایجاز یہ صورت کر دی کہ ان کے کپڑے نہ محلے ہوں نہ پھٹیں اور بچوں کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ ان کے بدن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسی مقدار سے بڑھتے رہیں اور ان لوگوں کو یہ بھی حکم ہوا تھا کہ بقدر قرچ لے لیا کریں آئندہ کے لیے جمع کر کے نہ رکھیں مگر ان لوگوں نے حرز کے مارے اس میں بھی خلاف کیا تو رکھا ہوا گوشت سڑنا شروع ہو گیا اسی کو فرمایا کہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے آیت نمبر 58 وَإِذْ قُلْنَ دُخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْسُ شِئْتُمْ عَغَدًا وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجْجَدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا اور یہ کہتے جانا کہ ہتتن یا اللہ ہم آپ کے بخشش کے طلبگار ہیں اس طرح ہم تمہاری قطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے آیت نمبر فیفٹی نائن فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجَزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی نتیجہ یہ کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا شان نزول لیکن بنی اسرائیل نے اس حکم کی نافرمانی کی اور آجیزی اور نیازمندی کی جگہ غرور اور سرکشی میں مبتلا ہو گئے اور ہتہ تن کی بجائے مزاق سے ہنتہ تن یعنی گیہوں کہتے ہوئے اور سجدے اور اظہار نیازمندی کی بجائے سینوں پر گھسیٹتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے سرکشی اور نافرمانی کی باتاش میں شہر میں داخل ہوتے ہی ان پر تاؤن پھوٹ پڑا اور ہزاروں کی تیداد میں لوگ ہلاق ہو گئے آیت نمبر سکسٹی اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی خوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاتھی پتھر پر مارو چنانچہ اس پتھر سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے ہر ایک خبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رسک کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا آیت نمبر سکسٹی ون وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِفَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرِ اِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَمْ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے لہٰذا ہماری خاطر اپنے پروردگار سے مانگئے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کریں جو زمین اگایا کرتی ہے یعنی زمین کی ترکاریاں اس کی ککڑیاں اس کا گندم دالیں اور اس کی پیاس موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو غزہ بہتر تھی کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں خیر ایک شہر میں جا اترو تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں اور ان یہودیوں پر سلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا اور وہ اللہ کا غزب لے کر لوٹے یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حق زیادتیاں کرتے تھے بنی اسرائیل کو حق تعالیٰ نے ترہا ترہا کی نعمتوں سے نوازا اور ان کو بار بار محلت دی کہ وہ خوش دلی کے ساتھ احکام الہی کی پابندی کریں لیکن وہ سرکشی اور نافرمانی پر اڑے رہے اور اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے رہے نبیوں اور اللہ کے نیک بندوں پر بہت ظلم ڈھائے اور بعض کو قتل بھی کیا تب اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی نعمتیں چھین لیں اور زلط وقواری ان پر مسلط کر دی بنی اسرائیل کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اپنے وقت میں رومیوں اور یونانیوں نے اپنے اپنے اروج کے زمانے میں بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ملک کو کوب لوٹا مذہبی کتابوں کو جلایا ہزاروں اسرائیلیوں کو قتل کیا اور ہزاروں کو پکڑ کر غلام بنایا اس قتل وقارت سے جو بچے انہوں نے ملک کے عرب میں جا کر پناہ لی ظہور اسلام سے پہلے کوئی دو ہزار سال بنی اسرائیل پر اس زلط وقاری میں گزر چکے تھے پھر اسلام کی مخالفت کر کے عربوں کے ہاتھوں رسوا ہوئے ان بیسویں صدی میں ہٹلر نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا اس کے لیے تو کسی گواہ کی ضرورت ہی نہیں سوت خوری تندلی سخت دلی اور خصد میں یہود خود عیسائیوں میں بھی مشہور ہیں آیت نمبر 62 آیت نمبر 62 حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا نصرانی یا سابی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے عجر کے مستحق ہوں گے اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے شان نزول بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور ان کی نافرمانیوں کے تذکرے کے بیچ میں یہ آیت کریمہ بنی اسرائیل کے ایک باطل گھمن کی تردید کے لیے آئی ہے ان کا عخیدہ یہ تھا کہ صرف انہی کی نسل اللہ کے منتقب اور لالے بندوں پر مشتمل ہے ان کے خاندان سے باہر کا کوئی آدمی اللہ کے انعامات کا مستحق نہیں ہے زندگی کی سب سے بڑی سچائی وحی الہی کو بھی انہوں نے نسلی بنا رکھا تھا اور خاندان اسرائیل کو مذہب کا مالک مانتے تھے ان کا دعویٰ تھا کہ اولاد آدم میں سے صرف بنی اسرائیل ہی خدا کے چہتے اور مغبول بندے ہیں اس آیت میں اس بنیادی اصول کا اعلان کیا جاتا ہے کہ مذہب کے معاملے میں نسل وہ خاندان یا مذہبی گرہ بندیوں اور خاص خاص ناموں کو بالکل دخل نہیں ہیں انسان کی سعادت و نجات تو اس کے ایمان وہ عمل سے وابستہ ہے خود بنی اسرائیل کی تاریخ شاہد ہے کہ ایمان اور عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی قوموں پر فضلت عطا فرمائی تھی لیکن جب وہ عمل صالح سے محروم ہو گئے تو وہ اللہ کی غزب کے مستحق ٹھہرے خاندانی وجاہت اور مذہبی گرہ بندی ان کے کچھ کام نہ آئی رہا یہ سوال کہ ایمان اور عمل صالح کا میار کیا ہوگا تو اس بارے میں قرآن کی تعلیم بہت واضح ہے یعنی یہ کہ قرآن خدا کی جامع وہ کامل ترین وہی ہے جو پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس لیے اب قرآنی تعلیم اور آن حضرت کی سنت ہی ایمان وہ عمل صالح کا میار ہے الحمدللہ آیت سکسٹی ٹو ختم ہوئی وہ آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین